بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین حضرات میں ہوں محمد احمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت شہباز روحانی ٹی وی ناظرین میں حاضر ہوا ہوں تیسرے کلمے کا عمل لے کر آپ اس عمل کو سنیں گے اور کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تیسرے کلمے کے اندر کیا خیر و برکات رکھی ہیں ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے الغرض ایک مسلمان کے لیے، ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے میرے استاد محترم حضرت مفتی صاحب تیسرے کلمے کے ساتھ جنات کی حاضری کرتے ہیں اور مجھے بھی انہوں نے اجازت دی ہے تیسرا کلمہ کی مدد سے بھرپور کامیابی اور فائدہ ہوتا ہے جنات کی حاضری میں جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی لذت و حلاوت محسوس ہوگی دینی، کاروباری اور بد اثرات کے مسائل کے لیے نماز فجر سے پہلے یا بعد میں ایک سو بار دروشریف اور پھر ایک سو بار تیسرا کلمہ پڑھیں اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو سختی کا وقت ہو یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو حاصلین سے حفاظت کی ضرورت ہو تو بعد نماز عشاء ایک سو گیارہ بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کے ساتھ ملا کر آپ پڑھیں تیسرے کلمہ کو انشاءاللہ تعالی الرحمت کا نزول ہوگا تمام خواتین و حضرات جو روحانی علاج کے طالب ہیں روزانہ صبح و شام تیسرا کلمہ اپنے ورد میں رشامل کریں ہر نماز کے بعد کم از کم گیارہ بار یا حیو یا قیوم اور پھر ایک تسبیح استغفار کی تیسرے کلمہ کی تسبیح انشاءاللہ تعالی کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی نہ آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور نہیں آپ کے کسی اور کام میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ رہے گی